السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا حال ہے آپ کی قرآن فہمی اور غور و فکر اور تدبر کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کچھ آرٹ ور کیا ہے لوگوں نے ریمائنڈرز آف رمضان تارگیٹس آف رمضان سب اپنے اپنے اوپر کریں ذرا اور جنہوں نے نہیں کام کیا وہ کیوں نہیں کرتے وہ سنتے نہیں ہیں اگر انہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب باقی کیا سمجھ آئے گا کل میں سب کے کارڈ دیکھوں گی اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہ والنٹری کام نہیں ہے یہ ابلگیٹری ہے جو سٹوڈنٹس ہیں الہدا کے خاص طور پر وہ سب یہ کام کر کے آئیں گے اور کل مجھے دکھائیں گیا انہوں نے لکھے تو اچھے ہیں لیکن یہ باریک ہیں بہت اور ایسے طریقے سے کارڈ بنائیں مثلاً 30 کارڈ ایک ہی سائز کے لئے اور ایک مقصود سائز کے اندر مقصود سائز کا لکھیں اور ان کو اکٹھے اس طرح رکھ لیں کہ اوپر روڈ بینڈ چڑھا لیں یا پھر کوئی ایسی ڈائری بنائیں جس میں آپ لکھ لیں تاکہ اگلے سال آپ کو پھر کام آئیں اب یہ بھی انہوں نے بنایا ہے اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو کام ہم کرتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے جی کیسا ہونا چاہیے ایکسلنٹ ڈائبر پہ ہونا چاہیے جیسے انہوں نے کیا ہے بہت اچھی دعا لکھی ہے آپ دیکھیں کلیگرافی بھی اچھی ہے کلر بھی اچھا چوس کیا کیونکہ اس میں میسج خوب واضح ہو رہا ہے اب اگر گھر میں یہ کہیں بھی لگا ہوا ہو کسی دیوار پر کوئی بھی گھر کا شخص مس کر سکتا ہے اس کو کوئی بھی پڑھنے سے رہے گا ایسا پیغام ہونا چاہیے ایسے چیز لکھنی چاہیے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں یہ بھی طریقہ اچھا ہے کیونکہ اس میں ریڈ کلر کے اوپر وائٹ کلر پہ لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک کلر میں لکھا گیا نظر تو آ رہا ہے لیکن جس طرح دعائیں وغیرہ اور مین ریمائنڈر جو ہیں اس پہ نظر آ رہے ہیں وہ کسی اور چیز پر نہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھئے ڈائری بنالیں ایک تھے رمضان ریمائنڈر اور اب ہیں پارہ ریمائنڈر تو رمضان ریمائنڈر تو آپ چارٹ کی شکل میں بنائیں تاکہ پورا رمضان آپ ان کو دیکھیں آپ کام کریں اور پھر رمضان کے اینڈ میں کیا کریں اتار کے رکھ دیں اگلے رمضان کے لئے ٹھیک لیکن پارہ ریمائنڈر یہ اگر ڈائری کی شکل میں ہوں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے تاکہ آپ سارے سال بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ جب کبھی ضرورت پڑے اور جب اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں تو یہ ہینڈی نوٹس اتنے مفید ہیں یعنی میں نے پچھلے جتنے سالوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر محفوظ ہے اب مجھے تیاری کرنے میں دیر نہیں لگتی کچھ بھی نہیں تو اگر آپ کی نیت ہے آپ نے خادمِ قرآن بننا ہے تو پھر اپنے خزانوں کو محفوظ بھی کریں اپنے علم کو محفوظ کریں اب یہ آپ کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے چلے تین دفعہ اپنی انگلیوں پر گن کے یہ پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تصویح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ہر چیز سے زیادہ پیاری تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس سے کتنا پیار ہونا چاہیے ہمیں بھی ہر چیز سے زیادہ اس سے پیار ہونا چاہیے جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس چیز کا ذکر آتے ہی دلخوش ہونے لگتا ہے تو جب اس تصویح کے پڑھنے کب خیال آئے یاد آئے تو خوش ہو کر پڑھیں یہاں آنے کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں آنے کا کیا پائدہ ہے کیا مقصد کیا اس لیے کہ آپ کو گھر سے الہدا بھیج دیا جاتا اور الہدا سے اس حال میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جائیں دو گھنٹے گزار کر آئیں آپ کے لیے کمپلسری اپنی اصلاح واقعی واقعی اصلاح چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اپنے عمل میں تبدیلی کے لیے علم انکریز کرنے کے لیے اور نیکیوں کی طرف دوڑنے کے لیے میں آپ کو ایک گول دیتی ہوں اپنے اس رمضان کو لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنانے کے لیے کس لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ تبدیلی کا مہینہ اپنی زندگی میں زبردست تبدیلی لانے کے لیے میں یہاں آتی ہوں اپنی زندگی میں زبردست تبدیلی لانے کے لیے میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میری رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں بہت بڑا فرق آ جائے فرق کس قسم کا وہ جو میرے رب کو پسند آ جائے اگر آپ بعد میں بھی وہی کچھ رہیں اس رمضان کی گزرنے کے اور پورا قرآن سننے کے بعد جو آپ رمضان سے پہلے تھے تو پھر گویا آپ نے کچھ میں نہیں پایا صرف وقت ضائع کیا آپ آئے بیٹھے سنا اور پھر چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کیا تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا نیند بغیرہ بھی اچھی بیچ میں آگئی کیونکہ ایسی مجلسوں میں سکینت اترتی ہے اور اس کے بعد واپس اپنی زندگی کے انہی مشکلوں میں تو ایسا کرنا کیسا عمل ہے بغیر مقصد کے آنا بغیر مقصد کے بیٹھنا اور بغیر مقصد کے اٹھ کے چلے جانا سب سے پہلے تو اس بات کو سوچیں کہ کیا ہمیں اس چینج کی ضرورت ہے کیا آپ اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بھی بہتر بن جائیں کیا ہم سب کے اندر بہتری کی گنجائش ہے کیا ہم سب کو بہتر بننے کی ضرورت ہے جی ہاں ہم سب کو ضرورت ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بہتری کے لیے ایک پلاننگ کریں اور اللہ سبحانو تعالی نے سال میں ایک مہینہ جو ہمارے لیے رکھا ہے یہ ہر سال ہمارے اندر ایک بہتر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے چینجنگ ٹوورڈز بیٹر لائف بہترین زندگی کی طرف ایک قدم تبدیلی کا مہینہ تبدیلی کا ایکسپیرینس تو رمضان اور قرآن دونوں آپ کے اندر آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں بارش برس رہی ہوتی لیکن کیا سب لوگ بارش میں بھیگتے ہیں کون بھیگتا ہے اس میں جو بارش میں جاتا ہے وہی بھیگتا ہے تھنڈی ہوا کون کھاتا ہے جو اندر بیٹھا رہتا ہے یا باہر نکل کے اس کو انجواہ کرتا ہے جو باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے تین کام آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے نیت نیت کے ساتھ اس ہال میں داخل ہوں نیت کے ساتھ گھر سے نکلیں نیت کے ساتھ سفر کریں نیت کے ساتھ آپ بلڈنگ میں داخل ہوں اور نیت کے ساتھ اس ہال میں داخل ہوں کس چیز کی نیت کہ اللہ اس رمضان کے ذریعے میرے اندر ایک بہترین تبدیلی آجائے پورا قرآن سن کر میرے اندر ایک بہتر انسان بننے کا عمل شروع ہو جائے مجھے علم نافل رزق طیب اور عمل متقبل نصیب فرما دوسری چیز جب آپ کی یہ نیت سچی ہوگی تو لازمی طور پر آپ ہارڈ ورک کریں گے محنت کریں گے جو کام آپ کو دیا جائے گا وہ کر کے آئیں گے کیونکہ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آسکتی محض سن لینے سے محض انجوائے کر لینے سے بات نہیں بنتی اگر آپ کو کہا جائے کہ اس پارے کے اندر سے اللہ اسمال حسنہ نکالیں تو پھر کیا کرنا چاہیے انہیں نکالنا چاہیے اگر کہا جائے کہ اہم یاد دہانی کی باتیں لکھ لیں تو ان کو لکھ لینا چاہیے اگر کوئی خاص دعا آ رہی ہے مثلا یہ تسبیح ہے اور اس کو اچھے انداز میں لکھ کر کہیں گھر کے ایسے حصے میں لگا لیں جہاں آپ دیکھ کے لازمی آپ کو یاد ہے کیونکہ جو چیزیں ہماری habit نہیں ہوتی وہ میں یاد بھی نہیں آتی تو ایسا کرنا بھی بہت ضروری اور تیسری چیز دعا اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے بہتر انسان بنا دے مجھے اپنا محبوب انسان بنا دے مجھے پہلے سے زیادہ اچھا بنا دے مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے مجھے جنت الفردوس کے باسیوں میں شامل کر لے کیا ایسا کرنا بہت مشکل ہے کیا یہ تین کام کرنا مشکل ہے نہیں مشکل پہلا کام نیت دوسرا کام محنت تیسرا کام دعا نیت محنت دعا یہ تین کی برڈز ہیں آج کے ان کو لکھ لیجئے اور ان کے اوپر غور و فکر کیجئے جتنی دیر میں میں تفسیر کھول رہی ہوں اتنی دیر میں آپ کیا پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لازم نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو الاقدتا من لساني افقه قولی فارا نمبر دو سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يهدی من يشاء الى صراط مستقیم وکذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبایه وَإِن كَانَتْ لَكَذِيرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْأُوفٌ رَّحِيمٌ سَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یقایق پھر گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر پاقیت اتا کی ان کے اندر انبیاء بھیجے ملوک بھیجے بادشاہ بھیجے اور انہیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا لیکن جب انہوں نے پہ در پہ اللہ تعالی کی نافرمانیہ کی اور اللہ تعالی کے احکامات کا مذاق اڑایا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے وہ مرتبہ لے لیا گیا جو انہیں اس وقت تک عطا کیا گیا تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تیرہ سال مکہ میں گزرے پھر آپ نے ہجرت فرمائی ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہود بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ فی الحال اسی قبلے کو فالو کریں لیکن چونکہ آخری نبی کی علامت یہ تھی کہ ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انتظار بھی کر رہے تھے اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ یہی ہوگا تو بہرحال اللہ تعالی کی طرف سے تبدیلی کا حکم آ گیا اور سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں یہ تبدیلی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو یہود کو کسی صورت گھوارہ نہ تھی اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سے ان کو وان کر دیا کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یہ یقائق پھر گئے یعنی انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اب سب اللہ کے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری سمتیں اللہ تعالی ہی نے بنائی ہیں اور اللہ تعالی جس سمت کو چاہے منتخب کر لے اور جس طرف چاہے وہ کرنے کا حکم دے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی ایک اہم تبدیلی تھی لیکن ہر انسان کی زندگی میں مختلف طرح کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور تبدیلی چینج کو ایکسیپٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور خصوصاً انسان جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے لئے تبدیلی اور بھی مشکل ہوتی ہے مثلاً آپ نے روز مرہ کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی روٹین میں کچھ بھی خلال آئے آپ کو گھر شفٹ کرنا پڑے آپ کو شہر شفٹ کرنا ہو آپ کا بستر تبدیل کر دیا جائے آپ کا جوتا بدل جائے آپ کے کپڑوں کا سائز بدل جائے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لئے کیسی ہوتی ہیں شروع میں ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتی ہیں پھر آستہ آستہ انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے عام انسان کے لئے بھی چینج کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر قومی زندگی میں جب کوئی چینج آتا ہے مثلاً آپ کو پریزیڈن تبدیل ہو جاتا ہے یا پرائم میسٹر تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے کہ ہر طرف کس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہر طرف ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی تفسریں کیے جاتے ہیں آج تو میڈیا کا دور ہے اور لوگ تیلیویجن پر بیٹھ کے پورے پورے دنیا کو مختلف طرح کی باتیں سنواتے ہیں لیکن اس دور میں بھی لوگوں کے تفسریں کچھ کم نہ تھے اور جو ہی تبدیلی کا حکم آیا تو پورے مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ لوگ عجیب لوگ ہیں کہ کبھی یہ قبلے کی طرح ہوں کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی یہ دوسرے قبلے کی طرف اور اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو پہلے یہ بیت المقدس کی طرح مو کر کے پڑھتے رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ساری سمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہیں جس طرح چاہے وہ اپنے بندوں کو مو کرنے کا حکم دے ہمارا کام کیا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں ہم اسے قبول کر لیں موسموں کی تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں اوقات کی تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں حالات میں تبدیلی ہو تو بھی قبول کر لیں کیونکہ تبدیلی انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور تبدیلی انسان کے لیے ایک امتحان کی حیثیت رکھتی ہے ایک سا ٹیسٹ تو یہاں بھی ایک ٹیسٹ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک بڑی نعمت سے نوازہ جا رہا تھا فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی یعنی امت وسط مسلمان امت اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اور باقی تمام دنیا کے درمیان ایک واسطہ ہے یعنی اس امت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تمام دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پہنچائیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ الَنَّاسِ تاکہ تم تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ حق کی بات بتاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہ ہو یعنی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پیغام پہنچایا اب یہ پیغام تمہارے پاس ہے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے اقوام عالم پوری دنیا کے سامنے اس حق کو رکھو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ أَقِبَئِي پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی نے پہلے اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا لوگوں کا امتحان لینے کے لیے اور امتحان کیا تھا کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے کون رسول کو فالو کرتا ہے ہم سب کی زندگی میں بھی ایک امتحان ہے کہ ہم میں سے کون اپنی مرضی کرتا ہے دین کے معاملے میں اور کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیں اسے مان لیا جائے اور آپ کو معلوم ہے قبلے کی تبدیلی کا حکم این نماز کے اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیٹ کر رہے تھے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم اسی لمحے مان لیا اور فورا اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے فٹسٹیپس پر صحابہ نے بھی اسی وقت تبدیلی کر لی بغیر چونچران کے بغیر کسی حجت بازی کے بغیر کسی بحث پر پڑے کیا آج ہمارا ایمان بھی ایسے ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی ایک چیز پر چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے کہ سنت کسی اور چیز کا نام ہے تو ہم فورا اپنی عادت چھوڑ کے اپنی پسند چھوڑ کے سنت کی پیروی کرنے لگیں تو یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہوتا ہے یہی ٹیسٹ اہل مدینہ کا ہوا تھا اور فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی ایڈیوں پر الٹا پھر جاتا ہے یعنی جو اب اس قبلے کو فالو نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا اب مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان نماز کے وقت لازمی طور پر اس قبلے کو فالو کرے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى اللَّذِينَ هَدَ اللَّهِ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت بڑا مشکل تاریخی روایات کو تبدیل کرنا تاریخ بدلنا مگر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے یعنی جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کے لئے ماننا کچھ بھی مشکل نہیں تھا کیونکہ ایمان تو تقاضہ ہی اس بات کا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بات کو فوراں مان لے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَا ایمَانَكُمْ پھر یہ جو تمہارے وسوسے اور خیالات ہیں کہ ہماری پچھلی نمازوں کا کیا بنا تو اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے پچھلی نمازیں ضائع نہیں کیونکہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کے مطابق پڑھیں تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لئے اس سے اللہ تعالی ناراض ہوئے یعنی اصل بات کچھ اور نہیں تھی اصل بات اللہ کی اطاعت تھی اصل بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے تو اللہ تعالی ہم سب سے دیکھ رہا ہے دن رات دیکھ رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ہے اِنَّ اللَّهَ بِنَّا سِلَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اللہ کی دو صفات کو ذکر آ گیا بے شک اللہ لوگوں کے لئے بندوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے یعنی وہ ان کی کوششوں کو ان کی محنت کو ان کے ہارڈ ورک کو ضائع نہیں کرتا یعنی جو انسان اللہ تعالی کی خوشی کے لئے کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالی اس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مجتحد یعنی وہ غلطی کر رہا ہے اور اللہ تعالی اس کو عجر دے رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ صحیح بات تک پہنچنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے کوشش کر رہا ہے تو اللہ سبحان و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا وہ تو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لئے رحیم اور شفیق ہیں پھر فرمایا یہ تمہارے موہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ کی یاد آتی ہے تو ہماری نگاہیں بیٹے بیٹے بھی کدھر اٹھ جاتی ہیں ایک دم بلکل نیچگل ہے کہ جو ہے اللہ سے بات کرنے کو دل چاہتے ہیں تو بس اوپر ہی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اپنے عرش پر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نہیں ہے اور ہر جگہ نہیں ہے وہ اپنے عرش پر ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے اوپر دیکھتے تھے فَلَنُوَلِّي أَنَّكَ قِبْلَةً دَرْدَاهَا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو اور اب حکم آ گیا فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو حکم آ گیا جس بات کا انتظار تھا وہ بات پوری ہو گئی اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں تمہیں اہلِ کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے کر آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں کیونکہ کوئی شخص جب زد میں آ کر کسی کام کا کسی بات کا انکار کر دیتا ہے تو پھر دلائل اس کو فائدہ نہیں دیا کرتے یہاں بھی زندگی کا ایک بڑا اہم اصول ہمیں سکھا دیا گیا جیسے ابلیس نے انکار کیا تو اسے کسی قسم کی پھر کوئی بات سمجھ نہیں آئی سمجھنے والے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس کے بعد کسی بھی قسم کی حجت بازی کیسی بحث کیسی اللہ کا حکم اللہ کا حکم بس اس کا مان لینا ہی ہم سب کے لیے لازم ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود آپ پر اعتراض کریں گے وہ بحث کریں گے وہ آپ کو ستائیں گے تانگ کریں گے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے لیکن آپ پریشان نہیں ہوں اور ان کو آپ کتنی بھی دلیلیں دے کر مطمئن کریں یہ کبھی مطمئن ہونے والے نہیں جب زندگی میں کسی بھی ایسے انسان سے واسطہ پڑے یا کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے کہ جو اس اصول پر عمل کرتے ہوں کہ مان کر نہیں دیں گے ہم نہ مانیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زندگی میں جو کیا کرتے ہیں ہم نہ مانیں بس آپ جو مرضی کر لیں ہم نے ماننا ہی نہیں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بحث چھوڑ دینی چاہیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کو جو کام صحیح لگتا ہو آپ اس کو کرتے چلے جائے وَمَا أَنْتَ بِتَابِئِنْ قِبْلَتَهُمْ اور آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِئِنْ قِبْلَتَ بَعْدُ اور ان میں سے بعض بعض کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے یہود نصارہ کے اور نصارہ یہود کی حالانکہ دونوں بیت المقدس کی طرح مو کرتے ہیں اس کے باوجود وہ دونوں اکٹھے نہیں تو انہیں تم پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے بعض وقت ایک غلطی خود انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے لیکن وہی غلطی جب کسی کے اندر نظر آتی ہے تو انسان اس پر اعتراض شروع کر دیتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی یعنی اہلِ کتاب کی باتیں مان لیں تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا یعنی علم والوں کو بے علم لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے آپ کون ہیں؟ واقعی؟ جی قرآن کھلا ہے آپ کے سامنے آپ اہلِ علم میں سے ہیں لہٰذا یہاں سے نکل کر باہر جا کر آپ کی زندگی ان لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے جن کے پاس قرآن کا علم نہیں اور اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی شخص بے علم لوگوں کے طریقے پر چلتا رہے تو پھر اس کے لئے کیا حکم ہے وہ کون ہے؟ ظالم جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر ان میں سے گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کہ لوگوں کی نفسیات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے حق کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں اپنے ضمیر کے خلاف بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ جانتے بوچھتے حق کو چھپا رہے ہیں یہ قطعی ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہذا تم اس کے بارے میں ہرگز کسی شک میں نہ پڑو یعنی لوگوں کی باتوں میں مت آنا ان کے کہنے سے تم پریشان نہ ہونا اور اپنی بات کو چھوڑ نہیں دینا یاد رکھئے انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کرے خاص انسان کی اندر کی خواہشات اس کے خلافوں کچھ بھی ہو لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دے پھر فرمایا وَلِكُلِّمْ وِجْحَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَوِقُ الْخَيْرَاتِ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے یعنی ہر شخص کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے ہر شخص کی محبت کا ایک مقام ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو مومن کے لیے سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے نیکیوں کے لیے دور لگانا وہ نیکیوں کے مواقع دیکھتا ہے اور پھر ان مواقع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں لہٰذا تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہی سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے یعنی گھر میں ہو یا گھر سے باہر بازار میں یا مسجد میں یا کسی بھی جگہ نماز کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان کس طرف رخ کرے قبلے کی طرف اور آپ سب بھی یاد رکھئے فرض نماز قبلے کو فالو کیے بغیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی طریقہ نہ ہو اور کوئی صورت نہ ہو قبلے کو فالو کرنے کی کوئی صورت نہ ہو مثلا آپ جہاز میں ہیں اور آپ کے بس بس اتنی سی سیٹ ہے جس سے آپ نہ دائیں مڑ سکتے ہیں نہ بائیں آپ کو اسی پر بیٹھ کر یہ نماز وقت پر ادا کرنی ہے تو اب کیا ہوگا اگر قبلہ بیک پر ہے تو آپ پچھلی طرف نہیں مڑ سکتے یہ ایک انتہائی مجبوری کی حالت ہے لیکن گاڑی میں تو آپ گاڑی روک سکتے ہیں تو آپ کو فرض نماز جمع کرنے کی اجازت ہے لیکن قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی ہاں نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھا کرتے تھے آغاز میں آپ قبلے کی طرف رخ کر لیتے اور پھر جدر جدر سواری مڑتی جاتی آپ ساتھ ساتھ نماز ادا کیے جلے جاتے تو یہاں آپ دیکھیں کہ بار بار ایک چیز کی تقرار ہوگی کہ جہاں بھی تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ کیونکہ یہ تمہارے رب کا بلکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے عامال سے بے خبر نہیں اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کبھی کسی طرف مو کر لیتے ہیں کبھی کسی طرف ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی ظالموں کی زبان کبھی بند نہ ہوگی تو اس لئے یاد رکھئے زندگی میں آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں آپ کتنے بھی نیک بن جائیں آپ کتنے بھی بہترین کام کریں لیکن آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو ہر حال میں آپ کے اوپر نکتہ چینی کریں گے آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے ایسے لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی ہرٹ نہ ہو نہ ان سے تنگ دل ہو اور صرف سنی ان سنی کر دیا کریں اور کریں وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے بغیر آپ اللہ تعالی کی اطاعت نہیں کر سکتے ایسے لوگ دراصل ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں کھنگال کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو فرمایا جو ظالم ہے ان کی زبان نہیں بند ہوگی وہ تو اپنی تنقیدیں کرتے چلے جائیں گے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو لوگوں سے نہیں ڈرو اللہ سے ڈرو اہم قائدہ ہے نوٹ کر لیجئے اہم ترین نکات میں سے جو آپ نے اس فارق کے اپنے لیے لکھنے ہیں کہ مجھے لوگوں سے نہیں ڈرنا مجھے صرف اللہ سے ڈرنا ہے یہ ایمان کی علامت ہے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری محبت ہمارا خوف ہماری رغبت اللہ کے لیے نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کی خشیت ہے یعنی لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا اور چھپ کے بھی جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو شیطانی کام نہیں کرنے اللہ ہی کے ڈر سے اپنی زبان ہاتھ ہر چیز کو روک لینا ہے اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈر آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر آپ کو بھی کوئی غلط کام کریں اور اتنے میں امی آ جائے یا ٹیچر سامنے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے ہاتھ کون کامنے لگتے ہیں کبھی بچمن میں ایسے ہوا ہوگا یا جیسے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو خوف کا کیا عالم ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے کبھی بھی ہم ایسا نہیں ڈرے تو ایسی خشیت پیدا کرنی ہے نہیں تو اپنے اوپر تاری کرنی ہے کہ اللہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں فرمایا اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو کوشش کے باوجود یہ نہیں کر سکے کیا کہ اللہ سے ایسے ڈر ہو جیسے تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ چھوٹا درجہ ہے اور دوسری طرف لوگوں سے نہیں ڈر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی حیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے یعنی لوگوں کا ڈر تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے یعنی انسان جس چیز کو حق سمجھتا ہے اسی کو بیان کرے لوگوں کے ڈر سے اپنی گواہی تبدیل نہ کرے وَلِغُتِمَّنِ عَمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اس لئے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤگے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سمارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ کتنا بڑا فائدہ ہے ذکر کرنے کا کتنا زبردست فائدہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو جس انسان کو ہم یاد کرتے ہیں ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد کرے مثلا آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے اگر کال مس ہو جائے تو ریٹرن کرے آپ کون سی مسٹ کال ریٹرن کرتے ہیں ہر ایک کی کرتے ہیں نہیں جس کو آپ یاد کرتے ہیں جس کو آپ فون کرنے والے تھے اور اس نے پہلے کر دیا اور اتفاق سے آپ مسٹ کر گئے تو آپ فوراں سب کام چھوڑ کر ریٹرن کرتے ہیں جب آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے جواب دیا جائے آپ ایمیل کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ایمیل کو اکنالج کیا جائے عام روز مرنا زندگی میں یہ انسان کی ایک ایک فطری سی خواہش ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وہ بھی اس کو چاہے جس کو وہ یاد کرتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرے جس کو وہ مس کرتا ہے وہ بھی اس کو مس کرے خواہ انسان زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن انسان کی یہ خواہش ہوتی لیکن کیا انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا ملا آپ کو جو یہ سب کچھ کرے آپ کے لئے کیوں کیوں نہیں کر پاتے انسان چاہنے کے باوجود بعض وقت نہیں کر پاتے ہر انسان سے کبھی نہ کبھی آپ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس سے آپ کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہو سکتے جس کو یاد کرتے ہی وہ آپ کو یاد کرنے لگتا ہے جس کو آپ یاد کرے وہ فوراں آپ کو یاد کرے گا اذگرونی اذگرکم اور اس سے سچی بات کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے ابن آدم جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اکیلے ذکر کے بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہوتی کہ جس میں انسان اس طرح یاد کرتا ہے جو مجلس میں نہیں کر سکتا اور جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو یعنی تمہاری مجلس تو انسانوں کی مجلس ہوتی جس میں نیک اور گناہگار سب شامل ہوتے ہیں اور اللہ کی مجلس فرشتوں کی ہوتی ہیں جو سب نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور انتہا درجے کے خیرخواہ ہوتے ہیں تو اس لیے جب آپ کسی انسان کو مس کریں کسی انسان کی یاد ستائیں تو کیا کریں فوراں اللہ کو یاد کرنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دل کو اتمنان سے بھر دے گا اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ یاد کرنا ذکر کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک تسبیح اٹھائیں اور دھیان ادھر ادھر ہو اور تسبیح پڑھتے جائیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں چلیئے نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کی زبان تو عل رہی لیکن یہ آدھا ذکر ذکر کا مقام کہاں ہے دل میں یاد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد زبان پر آتی ہے اور اس میں انسان اکیلے بھی کرتا اور کسی سے بھی ذکر کرتا ہے مثلا آپ کسی انسان کو دیکھتے اور کہتے ہیں اوہ میں آپی کا ذکر خیر کر رہی تھی کیا مطلب تھا اس بات کا کیسے ذکر ہوتا ہے کیا یاد تو اس کی کوئی تعریف بیان ہو رہی تھی یا اس کی کوئی خوبی بیان ہو رہی تھی عموماً تب ہی ہم کہتے ہیں اور اگر کسی کی حیبت کر رہے ہیں اور وہ شخص سامنے کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے اس وقت کیا قیفیت ہوگی اس وقت تو ہوا بھی نہیں لگ رہے دیں گے کہ آپ کا کوئی ذکر بھی ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا ڈر جائیں گے کہ کہی اس کو پتا نہ چلے کہ میں اس کے بارے بلکہ بات کرنے سے پہلے بھی در دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ شخص آ تو نہیں رہا کہیں سے سن تو نہیں رہا ایسے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت بندوں سے ڈرنے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت تو جب کسی انسان کا ہم ذکر خیر کرتے تو کیا کرتے ہیں اس کی صفات اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اچھے اچھے خوبیوں کے ساتھ اچھی صفات کے ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے یہ میں کیوں آپ کو اسماع حسنہ لازم ہے یہ فرض کے درجے میں کام ہے آپ کا پورے قرآن سے آپ نے اسماع الحسنہ کو ہائلائٹ کر کے اور الگ الگ روز لکھنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ان کے اوپر توجہ رکھنی ہے ہو سکے تو خاص کلر کے ساتھ آپ سارے ناموں کو ہائلائٹ کر لیں تاکہ جب اس پر تلاوت آپ کریں تو بغیر کسی محنت کوشش کے فوراً اس پر آپ کا دھیان آ جائے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا صرف چند کلمات کا پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کر اللہ کی خوبی وہ بڑا ہی مہربان ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ بہت قدردان ہے وہ ایک ان کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے سب سے بڑا ہے ساری طاقت اس کے پاس ہے وہ بار بار ہمارے گناہ بخشتا ہے وہ رزقم کو دیتا ہے یہ ساری چیزیں اسی کی وہ بہت شفقت کرنے والا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ یاد کریں تو ذکر کا طریقہ بھی آنا چاہئے محض لفظ ذکر کافی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی اللہ صبحانو تعالی کی کسی صفت کا ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح سبحان اللہ تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کی الفاظ کہتے ہو تو یہ الفاظ ارش کے گرد چکر لگاتے ہیں یہ الفاظ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو شاید سمجھنا ہے کہ لفظ کیسے چکر لگاتے ہیں لیکن ابھی تو آپ اس میں فلیش میں آپ دیکھیں کہ لفظ کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں موونگ تصویریں کیسے گھوم رہی ہوتی ہیں تو ہمارے جو الفاظ ہیں وہ بھی ارش کے گرد تواف کرنے لگتے ہیں ان کی ایسے بنبناہت ہوتی آواز کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے شہد کی مکشیوں کی بنبناہت ہوتی ہے وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے کیا تم نہیں چاہتے تو اس لیے کسرت سے ذکر کرتے رہنا ہے اٹھتے بیٹھتے اور خصوصا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر ذکر کے ساتھ ساتھ شکر شکر کس چیز کا علاج ہے تکبر کا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اہلوں کو جو ایمان لائے ہو صبر اور نواز کے ساتھ مدد چاہو یہ حکم پچھلے پارے میں بھی آیا اور دوبارہ آ رہا ہے لہٰذا اس کو بھی اپنی حیبٹ بنا لیں زندگی کی مشکلات سے نبٹنے کے لیے مدد اللہ سے چاہیں اِيَّا كَنْ عَبُدُوا اِيَّا كَنْ اسْتَعِينُوا اور پھر صبر کے ساتھ انتظار کے ساتھ منفی رد عمل ظاہر کیے بغیر جلدی نہ کریں کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہو رہی جب بھی کوئی تکلیف ہو چھوٹی ہو یا بڑی فوراں مسلح پہ کھڑے ہو جائیں لوگوں سے کس سے کہانیاں کر کے وقت ذاہ کرنے کی بجائے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی طرف راغب ہو اور پھر اگر وقت بچے تو کسی انسان سے اپنا غم بتا سکتے ہیں ورنہ پیغمبروں کا طریقہ تو یہی رہا ہے اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں کیونکہ اس سے بڑھ کر کون ہمیں جانتا ہے اِنَّا اللَّهَ مَعَسْتَابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان کا مددگار ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں یعنی مرنے کے بعد انہیں ایک اور زندگی مل جاتی ہے لیکن یاد رکھئے وہ زندگی اس زندگی سے مختلف ہے جو ہم اب گزار رہے ہیں وہ ایک الگ جگہ کی زندگی ہے وہ دنیا میں گھوم پیر نہیں رہے ان کی روحیں یہاں نہیں بٹک رہیں وہ جنت میں ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور و ضرور تم کو آزمائیں گے امتحان ضرور ہوگا ہر شخص کا ہوگا ہر شخص کی زندگی میں تکلیف اور پریشانی آئیں گی اس لیے شاید ہی آپ کسی شخص کو جانتے ہوں کہ جو کسی پریشانی کا ذکر نہ کرے کسی کے پاس بیٹھ جائیں آپ وہ تھوڑی دیر میں ضرور اپنے کسی تکلیف غم دکھ کی داستان آپ کو سنانے بیٹھ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ تو ہو کر رہے گا خوف سے بھوک سے مال کی کمی جانوں کی کمی بیماریاں اور پھلوں کی کمی مال اور آمدنی میں کمی ایسے میں خوشخبری کس کے لیے ہے صرف شکوے شکایتیں کرنے والوں کے لیے لوگوں کو اپنے غموں کی داستانیں سناتے رہنے والوں کے لیے یا صبر اور صلاحات کے ذریعے مدد مانگنے والوں کے لیے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو یعنی جو اللہ سے مدد مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے اور ہوپفل رہتے ہیں گریٹفل رہتے ہیں دو ورز یاد رکھئے بینگ ہوپفل اور گریٹفل فیوچر کے بارے میں ہوپفل اور ماضی کے بارے میں تینکفل گریٹفل کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت سوچتے اللہ اتنے دن آپ نے اچھا بھی تو رکھا ان کی تکلیف ختم ہو جاتی ان کی دل کی حالت بدل جاتی یاد رکھئے بعض وقت ظاہری حالات نہیں بدلتے لیکن آپ کے اندر یہاں کوئی پنکھا نہیں ہے گرمی ہے یعنی ظاہری طور پر ظاہری جسم کو گرمی لگ رہی ہے لیکن اندر کیا ہے تھندک کیوں کس چیز کی تھندک قرآن پڑھنے کی اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنے کی کیونکہ ایک ہے گھر میں اکیلے پڑھنا اور ایک ہے سب کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اور قرآن پڑھنا اس کا لطف بھی کچھ اور ہے کیونکہ ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں آسمانوں تک یعنی پورا ایک بادل ہوتا ہے ان کے اوپر ایک کے اوپر ایک آسمان تک وہ چلے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جا کر پھر ان کی اچھی گواہی دیتے ہیں اور ان کی بخشش کا وعدہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آرڈ میں پھینکا گیا تو بظاہر کیا تھا کہا تھے وہ لیکن اندر کیا تھا تھندر یا نارکونی بردن وسلام علیہ ابراہیم تو اصل چیز باہر نہیں ہوتی اصل چیز اندر ہے تو اپنے اندر کو دیکھا کیجئے کسی بھی غم دکھ تکلیف پریشانی میں آپ کے اندر کی حالت کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی خوش خبری دیتے ہیں صبر کرنے والوں کو یعنی ان کا اندر بدل چکا ہوتا ہے نماز اور صبر کی وجہ سے اندر تھندک آ چکی ہوتی ہے تو انہیں پریشانی نہیں ہوتی غم دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے کوئی آج تک ان کو ختم نہیں کر سکا مسائل ختم نہیں ہو سکتے جو یہ وعدہ کرتا میں اس دنیا کی سارے مسائل ختم کر دوں گا وہ جھوٹ کہتا ہے وہ نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے لوگوں کو آزمائش کے لیے بھیجا آزماتا رہے گا لیکن اس ساری آزمائش میں بھی کچھ لوگ جو اللہ سے تعلق رکھیں گے ان کے اندر تکلیف میں بھی تھندک رہے گی اور اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور بے صبر پن سے کام لیں گے تو پھر یہ سب نصیب نہیں ہو سکتا اللہین اذا اصابت ہم مصیبت وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے پالو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پوراں ان کی سوچ کہیں اور چلی جاتی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں یعنی اگر کوئی انسان چلا گیا ہے یا مال چلا گیا ہے یا بجلی چلی گی کوئی بھی چیز ہم سے جدا ہو گئی ہے تو ہم بھی کون سے ہمیشہ یہاں بیٹھے رہنے والے ہیں ہمیں بھی جانا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی انعیات ہوگی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں محتدون ہدایتی آفتہ ہیں اور یہاں بھضرت حاجرہ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے ایسی خاتون جنہوں نے صبر کی انتہا کر دی اور حقیقی معنوں میں صبر کی عملی تصویر تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دنیا میں ہی کتنے بڑے انعام سے نوازا کہ بالکل بے آب ہو گیا وادی میں انہیں زمزم عطا کیا جن پہاڑیوں پر وہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تا قیامت اہل ایمان کے لئے صحیح لکھ دی کہ جو بھی حج اور عمرے کو جائے وہاں پر دوڑ کر دکھائے اس خاتون کی طریقے کی پیروی کرے فرمائے یقیناً صفہ اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لہٰذا جو شخص بیعت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے اور جو برزہ اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں کچھ ہونا تھا وہ ہوا تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت عاجر علیہ السلام کو لے کر نکلے ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس تہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئی جب مقام قدا پر پہنچے قدائی کا علاقہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں سوچئے وہاں رات بھی ہونی تھی اندھیرہ جنگل بھی نہیں کہ کوئی اور جانگری سانس لیتا ہو وہاں کچھ بھی نہیں کچھ ہے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے پاس حضرت علیہ السلام نے کہا ردیت باللہ پھر میں اللہ سے راضی ہوں میں اللہ سے راضی ہوں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حاجرہ واپس اپنی جگہ پر آگئی اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور اپنا دودھ بچے کو پلاتی رہی پھر ایک وقت آیا کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا تو صفحہ مروہ کے درمیان دوڑی پانی تلاش کرتے ہوئے کیونکہ اونچی جگہ سے دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید کہیں آس پاس کوئی پانی ہو تو وہاں جا کر بچے کے لئے پانی لے آئے ہاں دیکھئے سوچیے کسی وقت کہ مثلا ایف نائن پارک میں رات کے وقت کوئی آپ کو چھوٹے بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ دے کیسے ریاک کریں گیا کیسے ریاک کریں گیا چیخیں مار کر رونا دھونا کر کے بھاگ نکلیں گے لیکن حضرت حاجر کو پتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے دوست ہیں اور وہ اللہ کی مرضی اور حکم اور فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ٹھیک ہے کوئی آرٹیفیشلی کسی کو کسی پارک میں یا کسی جگہ پر چھوڑنے کے لئے نہیں کہہ رہا لیکن زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں ہر شخص اس بات کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان حضرت حاجرہ کی طرح تو نہیں لیکن ان سے کم درجے میں تنہا چھوڑ دیا جاتا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں ہوتا تو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر بعض وقت اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک فوت ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص آکے مثلا مجھے کہتا ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہوگی پھر میرے شوہر کی ہوگی پھر میرا ایک بچہ تھا اس کی بھی ہوگی جب آپ کسی کا بھی ایسا واقعہ قصہ سنتے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ یہاں رب یہ بندہ جیت کیسے رہا ہے کہ اس کے سارے پیارے اس کو چھوڑ گئے اور بعض وقت پیارے دنیا میں ہوتے ہیں پھر بھی چھوڑ جاتے ہیں ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ چیز اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اس سیچویشن کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اس سیچویشن میں کیسے ریاک کرنا چاہیے ردیت باللہ ردیت باللہ ربما حسبی اللہ و نعم الوکیل میرے لئے میرا رب کافی ہے اگر کوئی میرا نکتہ نظر نہیں سمجھ رہا تو کوئی بات نہیں میرا رب تو جانتا ہے کہ میں سچ بول رہی میرا رب تو جانتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ درست ہے تو اس لیے حضرت حاضرہ کی زندگی میں ایک بہترین مثال ہے صبر کرنے والوں کے لیے اس کے بعد جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں اس حال میں کہ ہم انہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں یہ لانت کس پر بھیجی جا رہی ہے جو ہدایت کو چھپائے جو اللہ کی بات کو چھپائے حقیقت کو لوگوں کے سامنے نہ رکھے البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرح سے عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا در گزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی یعنی وہ مرے تو کافر تھے ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے سوچیے دنیا میں کتنی لوگ اس حال میں جان دے رہے ہیں اسی لانت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری محلت دی جائے گی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی تمہارا معبود برہت نہیں اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے اگر کوئی نشانی چاہیے تو جو لوگ اکل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہو اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو اپنے معبود کی عبادت کرنا چاہتے ہو اور اس کے لئے علم یقینی حاصل کرنا چاہتے ہو تو معبود کی تخلیق کو دیکھو اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے اگر وہ خود نظر نہیں آ رہا تو ہر طرف اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرو لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیوں سے مروب نہیں ہوتے سورت جو ہماری زمین سے تین لاکھ گناہ بڑا ہے اور مسلسل روشن ہے کسی وقت اس کی لائٹ آف نہیں ہوتی اتنی بڑی چیز کیا آج تک کوئی انسان بنا سکا اور اس سے بھی بڑے سائز کے لاکھوں کروڑوں سورج ہماری کائنات کے اندر موجود ہیں جن سب کا خالق اللہ ہے لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر کتنی لوگ ہیں جن کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنے خالق کو پہچانتے نہیں اس کے برقس اگر کوئی انسان چھوٹا سا بھی ایک پول پینٹ کر لاتا ہے تو اس کو خوب اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں نہ بھی پسندو تو تعریف کرتے ہیں کہ یہ مینرز میں سے ہے کہ تعریف کی جائے لیکن جس کی تعریف کرنی چاہیے اس کی تعریف نہیں کرتے دنیا کے کسی انسان کے کسی آرٹ کے کرشمے کو دیکھ کر ہم فوراں پوچھتے کس نے بنایا لیکن اس بڑی کائنات کو دیکھ کر کبھی نہیں پوچھتے کس نے بنائی اور کون ہے وہ تو جو لوگ اللہ کی نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتے ایسے لوگ پھر غیر اللہ کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں اسی لئے فرمایا انسانی نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مدد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے حالانکہ ایمان والے سب لوگ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اور یہی ایمان کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے یعنی کوئی بھی شخص مومن ہی نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو اب ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں والذین آمنوا شدو حبا للہ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور ساری اختیارات اللہ کے پاس ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوار رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیڈرز سے زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ لیڈرز اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عامال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے یعنی مرنے کے بعد وہ سب لوگ سخت پشتائیں گے جو دنیا میں اللہ سے بڑھ کر اوروں سے محبت کرتے رہے اور قبر سے ہی حسرتوں کی ابتدا ہو جائے گی ابو حریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا آگ کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جائے گا اگر نافرمانی کی ہوگی تاکہ وہ اور زیادہ شکر ادا کرے اور جو بھی آگ میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو یہاں جگہ ملتی تاکہ یہ اس کے لئے حسرت کا باعث ہو تو یہ حسرتیں مرتے ہی شروع ہو جائیں گی ہر شخص رگریٹ کرے گا ہر شخص یہ کہے گا کاش میں اس سے زیادہ اچھے کام کر لیتا تو جس وقت آپ کے اندر سستی آ رہی آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو اس وقت کیا سوچیں یہی تو وقت ہے کرنے کا قبر میں جا کے تو نہیں کر سکتے حشر میں تو نہیں کر سکتے جنت میں تو نہیں کر سکتے بس یہی وقت ہے کرنے کا کیا یہ جملہ یاد رہے گا یہی وقت ہے کرنے کا اٹھو اے نفس سستی چھوڑو اور جو کرنا ہے اسے کر لو اور آج کا دن بھی دوبارہ تمہاری زندگی میں آنے والا نہیں پھر فرمائے یا ایوہ الناس اے لوگو قلوم ما فی الارض حلالا طیبا زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں بدی اور فہش کا حکم دیتا ہے بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کی دشمنی کیا ہے کہ وہ غلط غزائی آدات یا انسان کی جو بیکنے سے کھانے کی اور خصوصاً من پسند کے کھانے کھانے کی اس کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور بعض وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اور جو کھا رہا ہے وہ صحت کا ذریعہ ہے یا نقصان کا تو یہ تمام غزائی آدات جو ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے تو ہمارا رمضان کا ایک گول کیا ہے کہ ہم نے اپنے فود حیبٹس کو چینج کرنا ہے کھانے پینے کی آدات میں تبدیلی لانی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے بچیں اور شیطان ہمارا دشمن ہم پر وار نہ کر سکے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن میں اس کو مان جاؤ تو جب آپ دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اب آپ دیکھیں کہ کانفلکٹ آف انٹرس شروع ہو جاتا ہے جو ہی انسان قرآن پڑتا ہے ایک طرف قرآن ایک چیز ہمیں بتاتا ہے اور دوسری طرف ہمارا کیا حال ہوتا ہے دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہمیں کچھ اور کرنے کو کہتا ہے یہاں ہوتے ہیں تو دل کی حالت کچھ اور ہوتی گھر جاتے ہیں تو دل کسی اور طرف مچہ لٹتا ہے کبھی سوچتے ہیں یہ کریں کبھی سوچتے ہیں وہ کریں نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں تو زبزب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈسیئن نہیں کر پا رہے ہوتے جو قرآن میں آیا ہے اس کو حق سمجھتے ہوئے بھی حق نہیں مانتے اور بالاخر کہاں جا کے تان ٹوٹتی ہے کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری فیملی میں ہوتا ہے جو ہماری خاندانی روایات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے لیکن یاد رکھئے اگر معاشرے میں ہونے والے کام آپ کے قرآن اور آپ کے دین اور آپ کے رب کے حکامات سے فرق ہوئے تو پھر آپ نے جس کی پیروی کی اسی کے پیچھے جائیں گے اور اسی انجام کو پہنچیں گے جس کی پیروی کریں گے اسی کے پیچھے ہوتے ہوئے تو سوچ لیجئے کہ آباؤ اجداد کی محبت اور آباؤ اجداد کے طریقے اختیار کرنے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی پسند کے طریقے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا اور نہ ہی راہ راست پائی تو کیا پھر بھی انہی کے پر بھی کیے چلے جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بلکل ایسی ہے جیسے چروہہ جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے انہیں انہیں بات سمجھ بھی نہیں آتی یہ صرف ایک آواز کی طرح سنتے ہیں قرآن کو اور اس سے زیادہ یہ قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترتا یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں اس لئے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو پھر وہی حکم دہر آیا گیا کہ حلال چیزیں کھاؤ پاکیزہ کھاؤ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے اس کے علاوہ احادیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا جس میں خدیث میں آتا ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کو سخت دکھ دینے والا عذاب دے گا ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے پانی نہ پلائے یعنی جو پیاسہ ہو اس کو پانی نہ دے دوسرا وہ شخص جو امام کی بیعت کرے اور بیعت یہ غرض صرف دنیا کا معنی ہو اگر امام کچھ دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال مطا اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اس سامان کی اتنی اتنی قیمت مل رہی ہے پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی یعنی جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندیدہ ہیں اسی طرح ایسا مفلس بھی جو تکبر کرنے والا ہے کہ ضرورت مند ہے لیکن متکبر ہے تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا اور کسی سے بات نہ کرنا یہ سخت ناراضگی کی علامت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف یعنی صرف کسی ایک ڈائریکشن کو فالو کرنے لگو صرف کسی ایک چیز کے ساتھ چمٹ جاؤ یا کسی صرف ایک ہی کام کو نیکی سمجھ لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں پر مدد کے لئے ہاتھ پھیلانے والوں پر غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے یعنی اللہ کے راستے میں مال دے اللہ کی خاطر ان سب کو دے نماز قائم کرے زکاة دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب اہد کرے تو پورا کریں تنگی اور مسیبت کے وقت میں حق کو باطل کی جنگ میں سبر کریں یہ ہے راست بات سچے لوگ اور یہی لوگ متخی ہیں تو یہاں نیکی کی مختلف قسمیں بتا دی گئی ہیں کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لئے مختلف کام کرتا رہے یہ نہیں کہ مثلا اگر آپ کوئی ایک کام کر رہے ہیں اور کہیں بس میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کوئی اور کسی اور چیز کی طرف آپ کو بلا ہے تو آپ کہیں نہیں نہیں میں تو بس ایک کام کر رہا ہوں میرے لئے وہی کافی ہے نہیں جب کسی اور کو آپ کی زیادہ شدید ضرورت ہو تو اپنے کام کو تھوڑا پیچھے کر کے اس کی مدد کر دیں یا ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہیں کہ اس وقت کرنے کا کام کون سا ہے مثال کے طور پر رمضان آ رہا ہے تو عام دنوں میں بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن رمضان میں ایک خاص نیکی جس کو آپ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں وہ کیا ہے جو رمضان میں ہی ہو سکتی روزہ افطار کرانا روزہ افطار کرانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے سارے روزہ کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے اس کو نہیں ملتا اس کو بھی ملتا اور آپ کو بھی ملتا اور بہترین عمل ہے روزہ افطار کرانا لیکن کیا ہوتا ہے گھروں میں ہم اتنے بعض وقت مصروف ہوتے ہیں یہ صرف گھر کے لوگ ہوتے ہیں اور باہر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو الحمدللہ اس رمضان میں بھی الہدا میں جو لوگ مسجد میں آئیں گے جو لوگ اتقاف کریں گے جو سٹوڈنٹس یہاں پر ہیں جو لوگ سمر کورس میں آئیں ہیں جو لوگ اور مختلف طرح سے یہاں پر شام کے وقت روزہ افطار کریں گے تو تین چار سو لوگ تقریبا اور جسے سٹاف کے لوگ بھی ہوں گے نیچے تو انشاءاللہ ان کی ڈیلی افطاری کا انتظام کیا گیا یہ نیکی کا ایک موقع ہے اور انشاءاللہ سب سے پہلے میں خود اس میں حصے دار بنو گی اور اس کے بعد آپ سب کو بھی ایک راستہ بتا رہی ہوں کہ جو بھی اس کلام کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس میں تقریبا ڈیلی جو ہمارا خرچ چاہ رہا ہے وہ تقریبا بیس ہزار روپے ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میں سے ہر شخص بیس ہزار دیں ہم تھرٹی ڈیز کی صرف بوکنگ کریں گے جو لوگ پہلے آئیں گے تھرٹی ڈیز پورے ہو جائیں گے اس کے بعد بوکنگ بند ہو جائے گی تو جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم نے جو مینیو بنایا ہے اس کے مطابق ہم چلتے رہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں آخری عشر میں اتقاف کا بھی انتظام ہوگا خواتین کے لیے یہاں پر اسی ہال میں ہوگا تاکہ ساتھ دور قرآن بھی سن لیں اور اتقاف بھی کر لیں اس کے لیے بھی پہلے جتنی سیٹس ہم نے رکھی ہیں جو پہلے لوگ آئیں گے ان کو دے دیں گے باقی پھر رہ جائیں گے اور اسی طرح پیسی میں انشاءاللہ ستائیس جون اتوار سے دور قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو جو اس میں جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں اور جو وہاں پر اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں زیادہ زیادہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور آپ سب بھی کسی نہ کسی کو اپنے سیاتھوں ساتھ لائے کریں یا جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کوئی قریب میں دور قرآن ہو رہا تو اس کا بتایا کریں یعنی ہر ایک کسی نہ کسی طرح اوروں کو بھی نیکی کی طرح بلائے کیونکہ فستبقل خیرات تو نیکیوں میں دور لگائیں ایک دور یہ ہے کہ ہم خود کر لیں اور اپنے لئے دور لیں اور ایک دور یہ ہے کہ خود بھی کریں اور اوروں کو بھی ساتھ لگائیں تو زیادہ پھر نیکیاں ملٹیپلائے کیسے ہوگی صرف خود کرنے سے یا اوروں کو بھی کروانے سے اوروں کو بھی ساتھ لگانے تو ہم میں سے کوئی ایسا نہ رہے کہ جو اس مہینے میں کسی نہ کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت نہ دے خود بول کر لکھ کر کسی نہ کسی طرح یہ ضرور کیجئے اپنا ہومورگ لکھ لیجئے یا ایہا اللہذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثا بالانثا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اسلامی حکومت کا یہ فریضہ بنتا ہے اور جن حکومتوں نے اس اصول کو اپنایا ہے وہاں قتل کا ریشو بہت کم ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں اس قانون کو استیار نہیں کیا گیا وہاں لوگوں کا قتل بہیمانہ طریقے سے کیا جاتا ہے اور دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے انسانی جان کی کوئی بکت نہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایمان والوں پر لازم قرار دیا ہے یعنی یہ کوئی چوائیس کی بات نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ بحثیت قوم ہم اس کا انکار کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے عورت اس جرم کی مرتقب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نربی کرنے کے لئے تیار ہو یعنی قتل کی بجائے وہ دیت لے کر معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک سزا ہے عقل اور خرد رکھنے والوں تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتداروں کے لئے معروف طریقے سے وسیعت کرے یہ اس وقت کے حکم ہے جب وراست کا قانون نہیں آیا تھا اب وارثوں کے حق میں کوئی وسیعت نہیں ہوتی وارثوں کو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق مال ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو وارث نہیں ہیں ان کے لئے اب بھی وسیعت کی جا سکتی مثلا کوئی غریب معذور خاندان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی کمائی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے ایک حصہ مخصوص کیا جا سکتا جو ایک مسجد بنایا اللہ تعالیٰ جنت تو اس کے لئے گھر بنائے گا مسجد بنانے کے لئے آپ وسیعت کر سکتے کوئی سکول بنانے کے لئے کسی بھی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں آپ اگر کچھ رقم اپنے مرنے کے بعد لکھوانا چاہیں تو زندگی میں وہ وسیعت نامہ لکھ کے رکھ لینا چاہیے تاکہ وراست تقسیم ہونے سے پہلے وہ حصہ اس نیکی اور خیر کے کام میں لگا دیا جائے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایفیٹ کا جو ہماری بلڈنگ تھی اس میں ایک خاتون نے جن کے اپنے بچے نہیں تھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا جو گھر تھا وہ وقف کیا تھا کہ اس میں دین کا کام ہوگا اور جس وقت ہم بلڈنگ حرید رہے تھے اور پیسے بہت کم تھے تو اس گھر کو بیچ کر پھر اس میں ڈالا گیا اور الحمدللہ اس کے بعد ان کے شوہر کا ایک گھر ہے جو انہوں نے اس کا ون تھرڈ وسیعت کر رکھا ہے کہ میری جانے کے بعد وہ اللہ کے دین کے کام میں لگا جائے تو آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کون سی چیز آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی فاطر کر سکتے ہیں یہ حق ہے متقی لوگوں پر کہ جنہوں نے وسیعت سنی اور بعد نے اسے بدل ڈالا یعنی اگر وارث اس کو نہ دینے دیں تو پھر وہ گناہگار ہوں گے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اس راہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں مثلا انگر کسی نے سارا ہی مال لکھ دیا اور وارثوں کو محروم کر دیا تو پھر اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیلہ الذین من قبلکم لعلکم تتخون اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر روزیں فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی چند مقرر دنوں کی روزیں ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں یعنی جو ان کو روزہ رکھنے میں انتہا درجے کی مشکل اس انتہائی بوڑے لوگ ہیں یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ ویسے تو روزہ رکھ سکتی ہیں لیکن ایک مخصوص وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی تو باقی دنوں میں وہ اپنی قیمتی پوری کر لے اور اگر کوئی بالکل ہی نہ رکھ سکے تو پھر وہ اس کا فدیہ دے دے یعنی ایسے پیشنٹس جو کسی حال میں تندرست ہونے والے ہی نہیں مثلا کوئی ہسپٹلز میں ہیں لوگ بلکہ ہمیں ہسپٹلز کے اندر اس بات کی اویرنس کرنی چاہیے مریضوں کے جو لواہکین ہیں یا ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ مریضوں کا وہ فدیہ دے دیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مریض بہت ہی زیادہ تکلیف کی حالت میں اور یہ مرض جانے والا نہیں اور ڈاکٹرز زیادہ بہتر بتا سکتے تو اس سے بھی عمر بالمعروف اور نہیں ہے نلمنکر ہوتا ہے اور لوگوں کو یاد دہانی کرا دی جاتی ہے اس کام کی جس کو وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ روزے فرض کیے گئے ہیں اور پھر یہاں روزے کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ یہ تقویٰ ہے روزے میں انسان حلال کھانا چھوڑتا ہے تو روزے کے علاوہ انسان کو کیا نہیں کھانا چاہیے حرام نہیں کھانا چاہیے چاہے وہ فی ذاتی ہی حرام ہو یا ویسے حرام ہو یعنی فی ذاتی ہی نہیں کہ وہ چیز حرام ہے یا اس کا سور سا فنگرم حرام ہے اور روزے کا فدیہ کیا ہے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو یعنی یہ نہیں پہلے سے خوف کھا لینا چاہیے بڑے لمبے روزے ہیں اور میں تو بہت ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤں گی اور میرا تو رستہ بھی گھر کا دور ہے اور پیدل چلنا ہوگا تو بہتر ہے میں روزہ نہ رکھو نہیں روزہ رکھو وانتسومو خیر لکم کیونکہ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برابر نہیں ہو سکتے فدیہ سے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن تو ہو جاتی ہے لیکن روزے کے فوائد حاصل نہیں ہوتے فرض ہو سکتا ہے ادا ہو جائے لیکن روزے سے جو تقوی نصیب ہوتا ہے اور جو دوسرے انسان کے لیے ہیلث بینفٹس ہیں یا ایمان اور تقوی کے اعتبار سے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے جب تک انسان روزہ نہ رکھے اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے خاص طور پر اگر راتیں چھوٹی ہیں اور صبح آنکھ نہیں کھلی اور سہری نہیں کھائی تو اس دن موج نہیں منائے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ادل لن ناس و بینات من الہدہ والفرخان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح طالبات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں اس لیے کیا ضروری ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کیونکہ قرآن رمضان میں اترا اور اسی وجہ سے رمضان کی اتنی اہمیت ہے یعنی رمضان کے مہینے کی وجہ سے قرآن کی اہمیت نہیں ہے قرآن کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ نربی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو یعنی اصل اہم ترین چیز کیا ہے کاؤنٹ پورا کرنا نمبر پورا کرنا اور یہ رمضان کے اندر ہو یا بعد میں پورے سال کے اندر ہو بیماری کی وجہ سے یا پھر جتنی آپ کی زندگی ہے جتنی عمر ہے جو بھی چھوڑا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مو دکھانے سے پہلے اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو سینکڑوں میں ہیں کئی سو روزے بنتے ہیں اور اب ایک دم سے رکھنا بہت مشکل ہے تو کیا کریں پہلے تو فدیہ دے دیں اور پھر آستہ آستہ جتنے ہو سکے رکھتے چلے جائیں نیت کر لیں سفر شروع کر دیں تو پھر اگر کسی وجہ سے کچھ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو یعنی روزے اس لئے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تمہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا آئے اللہم جالنا من الشاکرین اللہ تمہیں شکر کرنے والوں میں شامل کر لے چند گھنٹے انسان جب کھانا پینا چھوڑتا ہے تو واقعی پانی کی بھی قدر آتی ہے اور کھانے کی بھی قدر آتی ہے ورنہ ہم جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اچھا آج بھی یہی کھانا ہے لیکن روزے کے بعد کچھ بھی کھانے کو ملے تو کیا سوچتے ہیں آج بھی یہی کھانا ہے نہیں جو ملے کھا لیا ہے تو یہی شکر ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعْن فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں قریب یہ بھی اللہ تعالی کی صفت ہے پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں جب بھی کہیں بھی دن میں یا رات میں آستہ یا زور سے اور جواب دیتا ہوں اللہ تعالی صرف یاد نہیں کرتے ہمیں بلکہ ہماری دعاوں کا جواب دیتے ہیں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبائک کہے آپ بھی اللہ کی بات کا جواب دیا کریں مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو اللہ دین آمنو تو کیا کرنا چاہیے جواب میں سمینا واتانا جو حکم آپ دیں گے ہم راضی ہیں خوشی سے اس پر عمل کریں گے اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالے تمہارے لئے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا کیونکہ دن میں روزے کی حالت میں اجازت نہیں اس کام کی وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو لباس انسان کو سکون دیتا ہے لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے لباس انسان کے لئے زینت اور پروٹیکشن ہے شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لئے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں پروٹیکشن بھی ہیں اور سکون کا ذریعہ بھی ہیں اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یعنی راتوں کو یہ تعلق قائم کر رہے تھے لیکن شور نہیں تھے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں مگر اس نے تمہارا قصور ماف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لئے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمائی نظر آ جائے یعنی روزہ شروع ہونے کا وقت تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے باشرت نہ کرو اعتقاف کی حالت میں مسجد میں یہ کام نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے بسراحت بیان کرتا ہے تبکو ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سکھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرص سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سکھانے کا موقع مل جائے یعنی رشوت نہ دو رشوت نہ دو تاکہ یعنی کسی کا حق تم ہتھیا جاؤ تو روزے کے بعد یہ حکم کیوں دیا گیا کہ روزے میں انسان حلال بھی چھوڑ دیتا ہے تو کیا رمضان کے بعد حرام شروع کر دیں گے لینا کیا رشوت کا لین دن اسی طرح جاری رہے گا نہیں رمضان کیا سکھاتا ہے کہ حلال کے اندر گزر وسر کرو انسان دراصل حرام کی طرف کیوں جاتا ہے دنیا کی محبت جب خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے اور خواہشاتی محلقات ہوتی ہیں حلاق کرنے والی ہوتی ہیں پھر رمضان کا تائین شوال کا عید کا سب چاند کے نظر آنے پر منصر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے یسالونکا ان الاحلہ لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تائین اور حج کی علامتیں ہیں یعنی عبادات اس سے وابستہ ہیں نیزن سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ کو ناراض نہ کرے لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاں نصیب ہو جائے دور جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ حج کیلئے نکل جاتے تھے تو پھر واپس اگر کسی وجہ سے گھر آنا پڑتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی چیز نہیں آنی چاہیے یعنی ظاہری رسموں کی اس قدر پابندی کرتے اور اصل روح کو بھول جاتے تو بعض لوگ ریچولز میں اس قدر پڑ جاتے ہیں کہ وہ عبادت کی روح کو بھول جاتے ہیں تو اس سے بچنے کو کہا گیا اور دوسرا اہم حکم کیا کہ بات کام صحیح طریقے پر کرو یعنی ایسے طریقے پر جس سے وہ کام ہو جائے بیٹ اراؤنڈ دہ بوش نہیں کرو بلکہ تو دہ پوائنٹ بات کرو صحیح کام کرو جہاں سے آنا چاہیے وہی سے آو وَأْتُ الْوِيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاہ نصیب ہو جائے اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ ہے ہمارا دین جو دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے روکتا ہے کہاں دوستوں کے ساتھ کہاں اپنوں کے ساتھ کہاں اپنی اولاد کے ساتھ کہاں شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے ساتھ کس قدر خوبصورت دین ہے ہمارا ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا قریش کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نکالا تھا اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اسلام میں جنگ کا کانسپٹ کیا ہے فتنہ ختم کرنا فساد ختم کرنا نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اپنے جھنڈے لہرانا مقصد نہیں ہے اور نہ مال سمیٹنا یعنی دوسری قوم اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا مال لوٹنے کے لیے جنگ کا بہانہ ڈھونڈے انسان یہ اسلام نہیں سکھاتا وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهُ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے یہ ہے مقصد پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں ماہِ حرام کا بدلہ ماہِ حرام ہی ہے یعنی اگر کوئی اس میں جنگ کرے گا تو پھر تم اس میں جنگ کر سکتے اور دروائز نہیں اور تمام غرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لہذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دسترازی کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِلَتْ تَحْلُقَ اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالو وَأَحْسِنُو اور احسان کا معاملہ کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے یعنی جنگ کا معاملہ ہو یا حج اور عمرے کا جو آگے آرہا ہے انسان جب اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرے تو اس میں مال خرچ کرنے سے بزدلی نہ کرے ہمارا مال ہمارا تو نہیں کس نے دیا ہمیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دیئے ہوئے سے دیتے ہیں نا ہم تو جب اللہ تعالیٰ مال مانگے تو مال لے کے حاضر ہو جائیں جب جان مانگے تو جان لے کے اور جب مال اور جان کے علاوہ کسی اور کام کے کرنے کے لئے وقت مانگے تو اس کے ساتھ حاضر ہو جائیں کیونکہ ہمارا سب کچھ اللہ ہی کا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو یعنی یہ سارے کام دکھاوے کے لئے نہ ہو کہ لوگوں کو حج کی تعداد یا عمرے کی تعداد گن گن کے بتاؤ تو جو بھی قربانی میں سے میسر آئے وہ قربانی کر کے فدیہ دے دو اسے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنی سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈ والے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے یہ ریائت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَعَلَمُ اور علم حاصل کرو جان لو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ سخص سزا دینے والا ہے اللہ سبحانو تعالی جہاں بہت مہربان ہے وہاں شدید الْعِقَاب بھی ہے یہ بھی اللہ تعالی کی صفت ہے اس طرح صفت نہیں ہے جیسے باقی نام ہیں یہ اللہ کا فعل ہے انہیں سارے نام اللہ تعالی کی صفات بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن ساری صفات اللہ کے نام نہیں ہیں یہ اصول یاد رکھی کچھ صفات اللہ تعالی کی فعلی صفات ہیں اور کچھ دیگر ہیں الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَات حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو حج کا سفر پر امن سفر ہے اور جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرحیزگاری ہے تقوی ساتھ لے کر جاؤ اللہ سے ڈرتے ہوئے حج کرو تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور تمام ارکان ٹھیک ٹھیک اداہوں پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرحیز کرو اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں پھر جب عرفات سے چلو تو مشہر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے یعنی اللہ کے ذکر میں بھی اس بات کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے کہ ذکر اس طریقے پر ہو جو ہمیں سکھایا گیا ہے ذکر کے خودساختہ طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے ورنہ وہ بدت میں شمار ہوں گے اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پہلے زمانے میں حج جو تھا وہ ایک میلے کی طرح تھا لوگ ایک رسم بنا چکے تھے وہ لوگ حج کے لیے کٹھے ہوتے کھاتے پیتے سب لوگ شہر و شائری کرتے محفلیں جمتی اور اپنے آبا و اجداد کی بڑائی کے قصے بیان ہوتے اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے لیسے آج بھی آپ دیکھیں بعض لوگ فیصل مسجد جاتے ہیں کیا کرتے ہیں جا کے تاریخی مساجد میں لوگ جا کے کیا کرتے ہیں پکنک کرنے جاتے ہیں کھانا پینے ساتھ لے جاتے ہیں آزان ہوتی ہے نواز کے لیے نہیں جاتے لیکن اس کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں تصویریں اترواتے ہیں اور گھر لوٹ آتے ہیں اسی قسم کا حج شاید تھا شکر ہے اس کو کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا تو کمز کم یہ بے حرمتی وہاں نہیں کرتے تھے تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ وہاں پر اللہ کو یاد کرو حج تو اللہ کی یاد کے لیے ہے تو کبھی بھی ہم اللہ کے نام پر جب نکلیں چاہے مسجد میں جائیں چاہے الہدا میں آئیں یا کہیں بھی تو ایک خاص سنجیدی اختیار کرنی چاہیے صرف سیر و تفریح مقصد نہیں ہونا چاہیے اور اگر حج پر جائیں تو بھی صرف بازاروں میں گھومتے پھرتے نہ رہیں بلکہ توجہ مسجد کی طرف زیادہ رہے مناسق کی طرف رہے تو اس لیے یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ جس طرح تم پہلے اپنے آبا و اجداد کی باتیں کرتے تھے اب تم اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو فی الاخرت من خلاق کہ اے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں وہ دنیا ہی مانگتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا کا فقر ہی رہتا ہے یا دنیا کی خواہشات ہی رہتی ہیں وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں دعائیں دنیا کے لیے مانگتے ہیں اور کتنے پرسنٹ اپنی آخرت کے لیے مانگتے ہیں یہ نہیں کہا گئے کہ دنیا کی نہیں مانگو اسی لیے آگے فرمایا وَمِنْهُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا تو ہمارے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے سرکل بنا کے بیٹھیں گے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی یعنی وہ وہاں دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا بظاہر وہ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن مقصد دنیا کمانا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے چاہے آپ مسجد جا رہے ہو چاہے آپ حرم جا رہے ہو چاہے آپ دنیا کے کسی بھی اہم حصے میں جا رہے ہو لیکن اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تو وہ سفر بھی بیکار ہے اور ساری کوشش بھی بیکار دنیا تو انسان کو کہیں بھی مل سکتی لیکن دین کو ایکسپلائٹ نہ کریں دین کے نام پر دنیا مت کمائیں اُلَائِقَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ ان لوگوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور پھر فرمایا یہ گنتی کے چند روز ہیں حج کے ایام جو ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ زیادہ دیر کر کے پلٹا تو بھی کچھ حرج نہیں بشرتے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے ایک دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے اس دن کو گھلنا نہیں چاہیے الیہی تحشرون وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ وہ جسے گواہ بنا رہا تھا فساد کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کے خیال اس کو گناہ پہ جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی ساری باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق کر لو شیطان کی مرضی کے مطابق نہیں جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی جو لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی یعنی کفار کے لیے آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے یہ دنیا بہت حسین ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو مذاق اڑاتے ہیں جو اپنے ساری خوشیوں کو اپنی آخرت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے رہا دنیا کرس تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے یعنی ضروری نہیں کہ کوئی دین کی طرف آئے تو اسے دنیا نہ ملے بہت سے لوگ دین میں ہوتے ہوئے بھی بہت دنیا رکھتے ہیں یعنی دنیا اچسلف بری نہیں ہے اس کا غلط استعمال برا ہے ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلاف رون اما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے درانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رون اما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اور ان اختلافات کے رون اما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا نہیں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا یعنی بہت دفعہ حق پا کر بھی صحیح علم حاصل کر کے بھی لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں دین کے معاملات میں اس کی وجہ لاعلمی نہیں ہوتی جہالت نہیں ہوتی سرکشی ہوتی ہے یعنی میں ہوتی کہ جو میں سوچتا ہوں ہر شخص اپنے ذہن کے مخصوص سانچے کے مطابق سوچتا ہے مخصوص بیگراؤنڈ کے مطابق سوچتا ہے اور پھر اسی چیز کو وہ دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حق آنے کے بعد بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا یہ کس کو کہا جا رہا ہے کیا ہم سمجھتے کہ ایسے جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی کوشش کے بغیر ہارڈ ورک کے حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے ان پر سختیاں گزری مسیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں جواب دو کہ جو بال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ پر خرچ کرو کیا کہا گیا سب سے پہلے والدین کا حق بتایا گیا پھر دیگر رشتہ داروں کا پھر یتیموں اور مسکینوں کا مسافروں کا ضرورت مندوں کا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب مال خرچ کرنا ہو تو قریب ترین سے شروع کرے پھر فرمایا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناغوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناغوار ہو اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو یہ زندگی کا بڑا اہم حصول ہے کبھی زندگی میں ایسی سیچویشنز آ جاتی ہیں جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتی بس نہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی بچی کو اس کے پیرنٹ سے زبردستی یہاں بھائی دیا ہو اور آپ کا بالکل دل نہ ہو لیکن آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا دل لگنے لگ گیا ہو تو بہت افعہ ایسا ہوتا ہے کہ افتداء میں تبدیلی اچھی نہیں لگتی کچھ چیزیں پسند نہیں آتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی ہمیں پسند بھی آنے لگتی ہے اور آلٹیمیٹلی وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی آپ دیکھیں کہ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا کہا اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالی کی پسند کیا ہے اسی طرح دنیا میں انسان کو ایک چیز پسند ہوتی ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی کوئی گھر آپ نے پسند کیا وہ آپ کو نہیں ملا وہ کسی اور نے خرید دیا کوئی لڑکی آپ نے پسند کی اپنے بیٹے کے لیے وہ کسی اور نے پسند کر لی اور اس کی شادی آپ کی بات کرنے سے پہلی ہو گئی وغیرہ وغیرہ بہت سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن انسان اس وقت کیا کرے کہے رضیت باللہ ربن رب کے خزانوں میں کمی نہیں ایک چیز کے جانے سے دنیا ختم نہیں ہو گئی بہت امکانات اور بہت اپرچونٹیز موجود ہیں ختم ہونے والی چیز کو نہ دیکھے ملنے والی چیزوں پر نظر رکھے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی خزانیں بھرے ہوئے ہیں وہ ہماری نظر محدود ہوتی کہ صرف ایک چیز نظر آتی اور ہم صرف اسی کے پیچھے روتے رہتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی طرح بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں پسند ہو وہ ہمارے حق میں اچھی بھی نہ ہو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناغوار ہو اور وہ ہی تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ ہی تمہارے لئے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے بعض ماں کے ہاں ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہینڈی کیپٹ ہوتے ہیں بعض کے بچے ہوتے ہی نہیں ہیں بعض کی شادی نہیں ہوتی زندگی میں کتنی ہی سیچوئیشنز ایسی ہیں جو ہمیں بہت ناغوار ہوتی ہیں جن پہ ہمارا دل راضی ہی نہیں ہوتا ہم اس سیچویشن کو ایکسیپٹی نہیں کرتے بار بار کہتے ہیں دیکھیں نا یہ تو فتری خواہش ہے نا ایسا ہونا چاہیئے تھا نا ہونا تو چاہیئے تھا لیکن اگر نہیں ہوا تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کوئی اور چیز رکھی ہے آپ اللہ پر نظر رکھیں اللہ سے اچھی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوں تو مومن کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کی زندگی میں اس کے مرضی کے خلاف آتی ہے تو وہ ہمت نہیں آرتا ہوففل رہتا ہے گریٹفل رہتا ہے دو کی برڈز یاد رکھیں ہوففل رہتا ہے گریٹفل رہتا ہے جو شخص ہوففل اور گریٹفل ہو پریشانی اس کے پاس سے بھی نہیں پھٹکتی پریشانی اس پر حملہ کرنے بھی لگتی ہے تو وہ فوراں نعمتیں یاد کرنے لگتا ہے اور فوراں اللہ تعالیٰ کے پاس پائے جانے والے بہترین امکانات پر نظر رکھتا ہے کہ اگر ایک چیز ہو گئی تو بہت سی ہیں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہِ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہِ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجدِ حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے یعنی بعض لوگ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں لیکن مچھر کے مارنے پر فتوہ لیتے ہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے چینٹی مار سکتے ہیں کہ نہیں یعنی بندوں کو ہلاک کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں لیکن مولوی صاحب یہ پوچھیں گے کہ ہاں چینٹیوں کو ہم سپریے کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ایسی سوال کا جواب دیا کہ یہ جو تم بڑے بڑے جرائم کر رہے ہو ان کی طرف نظر رکھو مسلمانوں کی یہ غلطی پکڑ کر تم ان کی خلاف اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہو باقی چیزوں کو دیکھو اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے عامال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یعنی کفر کے ساتھ انسان جہنم سے نہیں نکل سکتا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمتِ الٰہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں شراب پی کر انسان وقتی طور پر ہائی اپ ہو جاتا ہے اور انسان کو اچھا لگتا ہے اور جوے سے بھی اکٹھا مال اس کو مل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ دونوں بہت مزے کی کام ہے اس لیے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں کچھ منافع بھی ہیں یعنی وقتی لذت بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے تو جس چیز میں خرابی زیادہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں کیا دیں کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو جو تمہیں خود استعمال نہیں کرنا وہ کسی اور کو دے دو تاکہ تمہارے آخرت کے گھر کے لیے محفوظ ہو جائے آگے مل جائے گا بہت سے لوگ دنیا کے سٹور بھرتے رہتے ہیں دنیا کے بینک بھرتے رہتے ہیں اگر وہ آخرت کا بینک بھرنے لگے تو وہ سب کچھ انہیں ریٹرن ہو جائے گا کئی گناہ ملٹیپلائے ہو کر اور جو دنیا میں پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ بچے اور دوسرے لوگ تقسیم کر کے ختم کر دیں گے اور وہاں اس کا کچھ بھی نہیں ملنے والا اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر یعنی اپنے دل سے پوچھو کہ کیا کرنا بہتر ہے بہت سی چیزوں میں ہم جب اچھا کرنا نہیں چاہتے تو فتوہ لینے لگتے ہیں کسی سے پوچھ لیتے تھا کہ جسٹیفائے کر لیں اپنے آپ کو جو ہم تعویل کر رہے ہیں کسی بھی پریزے سے بھاگنے کی یا کسی بھی نیکی کو چھوڑنے کی اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے کون اچھا ہے کون برا ہے سب اللہ کو پتا ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے عزیز ان حکیم ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لانڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو یعنی پسند کی شادی میں ایمان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے ازن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام کو واضح طور پر ان لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے یاد رکھئے شادی کے معاملے میں عقیدے کو کمپرومائز مت کریں کیونکہ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں اگر آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کی غلط سوچ بھی اللہ کے بارے میں جو وہ شرک کرتا ہے یا باقی غلط کام کرتا ہے وہ بھی کوئی بات نہیں آپ نے دین کو کمپرومائز کر لیا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کمپرومائز نہ کریں آپ اپنے عقیدے پر رہے اور دوسرا شخص اپنے عقیدے پر نتیجہ کیا ہوگا روز لڑائی روز لڑائی اور بچے کس عقیدے پر ہوں گے ڈیوائیڈ دونوں کو ہی چھوڑ دائیں گے تو اس لیے شادی کے وقت انسان کو دین ضروری طور پر دیکھنا چاہیے ورنہ ساری زندگی کے لیے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں دنیا کے معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے گھر میں بہت اچھے حال میں ہیں لیکن جس سے شادی ہو رہی ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہے تھوڑے بہت آمدنی ہے اس کی مشکل لگ رہا ہے آپ کو گزارا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دین تو ہے تو دین کی خاطر اگر آپ کم دنیا پر بھی راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالی دین بھی دے دے گا اور دنیا بھی دے دے گا تو یہ ایک اہم حیدات یہاں ہمیں دی گئی ہے شادی کے معاملے میں اہم کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدُ پوچھتے ہیں ہے اس کا کیا حکم ہے پیریٹس کے بارے میں کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو الگ رہنے سے مطلب ہی نہیں گھر چھوڑ کے چلے جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ مطلب ہی کہ فیزیکل ریلیشنشپ نہ ہو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے توبہ اندر کی صفائی ہے زمیر کی صفائی ہے دل و دماغ کی برے آمال سے آمال لامے کی صفائی ہے اور طہارت بدنی صفائی ہے جسمانی صفائی ہے تو جو اندر باہر سے پاک ہوں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں پھر فرمائے نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں یعنی انتہائی قیمتی چیز ہیں اور تمہیں ان کی کیر کرنا ہے تمہیں انہیں پروڈکٹیو بنانا ہے فَأْتُو حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ یعنی تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے جس طرح بھی اللہ کے بتایا وہ طریقے کے مطابق تم اس سے تعلق قائم کرو وہ جائز ہے مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو یعنی عورت صرف سیکس آبجیکٹ نہیں ہے کہ صرف اس سے لطف اٹھاؤ بلکہ جس طرح ایک زمین یا ایک گارڈن ہوتا ہے تو اس میں مختلف طرح کی چیزیں اگاتے ہو آئندہ نسل کی اچھی تربیت کرنی چاہیے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور دنیا اور آخرت دونوں کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو یعنی اگر تم نے ان طریقوں سے مو موڑا بیوی کے ساتھ زیادتی کی یا اس کے ساتھ ظلم کیا یا پھر اس کے ساتھ ان طریقوں سے تعلق قائم کیا کہ جس سے اولاد ہو نہیں سکتی یعنی اورل سیکس یا دوسری سیکس کی طرف اشارہ ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالی کی ناراضگی ہوگی تم پر وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دو مومنوں کو یعنی شوہر بیوی کے تعلقات کی بات ہے اور ساتھ آخرت یاد کرائی جاری یاد رکھو اللہ سے ملاقات کرنا ہوگی تم کو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أُرْدَتًا لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کی کاموں سے باز رہنا ہو یعنی کبھی اللہ کے نام کی قسم کھا کر نیکی سے نہیں رکو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے ہم کسی کو کچھ دیں گے نہیں اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو بے مانا قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا پکڑتا نہیں مگر جو قسم تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے اور عام طور پر یہاں شوہر بیوی کے تعلق کے قسم کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ بعض وقت دونوں کی لڑائی ہوتی ہیں اور پھر وہ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ کبھی تم سے بولیں گے نہیں کبھی تم کو یہ نہیں دیں گے کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گے بغیرہ بغیرہ یا آنے نہیں دیں گے تو ایسی قسمیں جو ہیں اگر غصے کی حالت میں کھائی گئی ہیں تو ان سے رجوع کر لو کفارہ دے دو اور رجوع کر لو لیکن اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے وہ سخت ہلاکت خیز ہے وہ اپنے آپ کو ڈبونے والی بات ہے کیونکہ قسموں کی کئی قسمیں ہیں لیکن جو لوگ تکیہ کلام کے طور پر قسم کھاتے رہتے ہیں اس پر پکڑنی واللہ واللہ یا عربی میں جیسے کہتے ہیں یا ہم اردو میں کہتے ہیں قسم سے ایسے نہیں لیکن وہ نیت نہیں ہوتی قسم کھانے کی ویسے ہی موز سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں پھر فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں لڑائی ہوئی اور کہا کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی ریلیشنشپ نہیں رکھیں گے خصوصاً فیزیکل ریلیشنشپ ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاقی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام مہواری پیریٹز آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں انہیں عددت پوری کریں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو یعنی اگر وہ پریگنٹ ہو چکی ہوں تو اسے چھپائیں یہ جائز نہیں انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عددت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حق دار ہیں انہیں اگر کسی شوہر نے طلاق دی اور تین مہینے نہیں گزرے تین پیریٹز نہیں گزرے اور وہ واپس اپنی طلاق کو لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر تین مہینے گزر گئے تو طلاق ہو جائے گی اگر اب واپس لینا چاہے گا تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور دو دفعہ ایسا کرنے کی اجازت ہے تیسری دفعہ طلاق بائنہ ہو جائے گی اور پھر شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں یعنی ویمنز رائٹس اور مینز رائٹس بوت کیونکہ ایک طرف سے کوئی حق نہیں ہوتا لینا دینا دونوں طرف سے ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو محروم رکھا جائے اور پھر بھی جو لے رہا ہے اس کو ملتا رہے گا نہیں اس کا حق ملنا بند ہو جائے گا مثلا اگر شوہر اپنے بیوی پر احسان کر رہا کر رہا اور بیوی ایک بات نہیں مانتی تو کیا ہوگا شوہر کتنے دن محبت میں دے گا آخر ناراض ہوگا اور دینا بند کر دے گا اسی طرح اگر بیوی سکریفائس کرتی ہے قربانی کرتی ہے تو ایک وقت تک وہ قربانی کرے گی اور جب دیکھے گی کہ شوہر اس کا کچھ بھی خیال نہیں رکھ رہا کوئی حق بھی پورا نہیں کر رہا تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گی تو یہ سارے ریلیشنشپ میں یہی ہے ریلیشنشپ کوئی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتا ہارڈلی کوئی ریلیشنشپ بند سائیڈ ہوتا ہے ریلیشنشپ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے یعنی دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ تعلق ہوتا ہے اور اس کے لیے مردوں کو یعنی شوہر کو بیوی کا حق دینا چاہیے اور بیوی کو شوہر کا حق اور یہ کس لیے دینا چاہیے اللہ کے لیے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے ایک حق نہیں دے رہا تو دوسرا کہتا ہے میں بھی نہیں دیتا زد میں آ جاتے ہیں ایسی صورت میں اللہ کی خاطر نفس پر جبر کر کے دوسرے کا حق دینا چاہیے شاید اس سے دوسرے کا دل بھی نرم ہو جائے اور اصلاح ہو جائے معاملات میں اور یہاں ایک خاص بات ہم عورتوں کو بتا دی گئی ہے اور وہ کیا ہے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ایک ڈگری اب اب حیثیت دی گئی ہے یعنی مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا ہے تو آپ کس کو بلاتے ہیں کوئی گھر میں سام بچو آگیا اس کو مارنا ہو یا کوئی چور آگیا ہو کس کو بلاتے ہیں اببہ کو یا میاں کو کیوں ان کو کیوں بلاتے ہیں ایک ٹن کھولنا ہو ایک باٹل کھولنی ہو کچھ چھوٹا سہائے ادھر آئے نا ذرا دیکھنے یہ کیا ہو رہا ہے ہر چیز میں تو ڈیپینڈنٹ ہے اور پھر بھی ان کے عزت کرنے کو تیار نہیں درجہ ماننے کو نہیں غلام بن کر رہے وہ تو یہ ذہنیت غلط ہے شوہروں کی عزت کرنا ہے ٹھیک خاص رسپیکٹ دینا تو جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ گھر جا کر آج اس کا عملی مظاہرہ کریں واللہ عزیزن حکیم نہیں کرو گے تو اللہ زبردست ہے وہ حکمت والا ہے اس لیے اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے الطلاق دو بار ہوتی ہے یعنی ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں نہیں ہوتی طلاق کے سٹپس رکھے گئے ہیں اور اس کی حکمت یہ ہے کہ کبھی انسان غصے میں ایسا نہ کر بیٹھے تو انسان کا جو خاندانی نظام ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے ایک ہی حلے میں اس کو ختم نہیں کر دینا چاہیے اب دیکھیں جو مرگی کو بھی زبا کرتے ہیں تو ایک کٹ لگا کے تھوڑی زبا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں الطلاق دو بار ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے اور تصریح بِإحسان یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے طلاق کے جتنے بھی آداب ہیں اس میں ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بہت گہرے سبق ہیں اور وہ کیا ہے کہ انسان کسی سے الگ بھی ہو تو احسان کے ساتھ یعنی ضروری نہیں کہ شوہر بیوی دو دوست دو لوگ دو بزنس پارٹنرز یا کہیں پر اکٹھے کام کرنے والے تو آپ دیکھیں کہ طلاق کا معاملہ کتنا ایموشنل معاملہ ہوتا ہے کوئی بھی تھنڈے دوے سے طلاق نہیں دیتا اس سے میں آگئے ایموشنل میں ہی ہوتا ہے اس موقع پر بھی کتنا سوچنے سمجھنے کا سبق دیا جا رہا ہے اور یہی اصول ساری زندگی کے لیے ہے اور یاد رکھئے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کو ایک جھٹکے میں ختم نہ کر دیجئے اگر کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہو بھی تو اختلاف کے باوجود بھی اتحاد رکھئے ساتھ چلتے رہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں کہ جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے غل اور کینہ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں تو اگر کسی عورت کو یا کسی بھی انسان کو کسی ایسے معاملے سے واسطہ پیش آ جائے تو بھی دوسرے کے بارے میں اپنا دل صاف کر لیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو گفٹ واپس نہیں ہو سکتے گفٹ واپس لینے والا کیسا ہے جیسے کتہ الٹی کر کے پھر خود ہی چاٹ لے اس کو اتنا گندہ اور کبھی منظر کہ انسان کو سوچ کے بھی گن آتی انسان کی وومٹنگ میں اتنی سمیل ہوتی تو کتے کی تطریق اتنی زیادہ ہوگی یعنی انتہائی مکروح عمل ہے تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے عورت سے اور لوگ تو اس بیچاری کا جہیز بھی واپس نہیں دیتے حق کے مہر بھی نہیں دیتے کس قدر ظلم ہے تو کتنے دن رکھیں گے اگر کوئی مرد کسی عورت کا حق مہر نہیں دیتا کتنے دن رکھے گا اس کو اپنے پاس کتنے دن زیادہ سے زیادہ جتنے دن زندہ ہے پھر تو اللہ کے پاس جانا ہے نا سب کچھ واپس دینا ہوگا اور وہاں دینے کے لیے پھر پیسے نہیں ہوگے سونا نہیں ہوگا کیا ہوگا دیکھیا ہوں گی البتہ یہ صورت اس کے علاوہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معافظہ دے کر الہدگی حاصل کر لے اس کو خلا کہتے ہیں یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی اور جانہوچ کے حلالہ نہیں کرا سکتے اس پر لانت کی گئی ہے حلالہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور مرد سے اس کی شادی کی جائے پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے اور پھر دوبارہ پہلے مرد سے شادی صرف نام لگانے کو حلالہ نہیں کیا جا سکتا کرنے اور کرانے والے دونوں پر لانت کی گئی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے اس رشتے کو مذاق نہیں بنا لیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذاقہ نہیں یعنی پھر شادی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو کیک آؤٹ نہیں کرو مار دھاڑ کے بار نہیں نکالو آرام سے احسان سے کہ کوئی بھی جو نوبل مین ہوتا ہے شریف آدمی ہوتا ہے وہ کسی سے بھی معاملہ کرتے ہوئے اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتا محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمہ سے تمہیں سر فراز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس میں تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملہوز رکھو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے بکل شیئن کیا ہے علیم یہ کیا ہے اللہ کی صفت ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن اور وہ اپنی عددت پوری کر لیں فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ اِنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُن پھر اس عمر میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہوں تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لئے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی عورت کو دوسرے نکاح کا حق ہے جبکہ وہ معروف طریقے سے ہو جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضا تک دودھ پیئے تو ماں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا یعنی طلاق کے باوجود انہیں سٹائپنڈ دینا ہوگا دودھ پلانے کا بدلہ مگر کسی پر اس کی بست سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیب میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے لیکن اگر فریقین باہمی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ضرورت کے وقت بچے کا دودھ دو سال سے پہلے بھی چھڑا جا سکتا ہے اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا نہیں اس کی ماں سے نہیں کسی اور سے دائی وغیرہ سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بشرتے کہ اس کا جو کچھ معافظہ تہہ کرو معروف طریقے پیدا کرو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں کو یا کسی اور عورت کو جسے عدود پلوانے رہا ہے اس کو کمپنسیشن دے اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں اگر عورت بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن اسلامی کیلینڈر کے مطابق روک کر رکھیں شادی نہ کریں طلاق کے بعد کب تک شادی نہیں ہو سکتی تین ماہ تین پیریڈز گزرنے کے بعد اور بیوہ ہونے کے بعد چار ماہ اور دس دن کون سے چار مہینے محرم سفر والے پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ تم سب کی عامال سے باخبر ہے زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خواہ دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ ادو پیمان نہیں کرنا چھپ کے شادی کی اجازت نہیں اگر کوئی بات کرنی تو معروف طریقے سے کرو تو پیغام بھیجو اور اپنے نکاح باندنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدد پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے غفور حلیم چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے لا جناح علیکم انتلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردو لہن نفریدہ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو مثلا ایک شخص نے نکاح کیا اس سے پہلے کہ رخصتی ہو یا نکاح کے بعد مہر مقرر ہو اس کی ڈیتھ ہو گئی کیا سیچویشن ہے ایک لڑکے نے نکاح کیا رخصتی نہیں ہوئی مہر بھی نہیں ابھی مقرر ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی اب کیا ہوگا اس عورت کو کچھ ملے گا اس صورت میں انہیں متع طلاق ملے گا اگر طلاق دی ہے اور اگر شہر فوت ہو گیا ہے تو عورت وراست میں حصہ دار ہوگی اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے یا وہ مرد جس کے اختیار میں اپنے نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو جب درجہ زیادہ دیا گیا تو ذمہ داریاں بھی زیادہ دے دی گئیں تو یہ بات تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے یعنی تم اگر نرمی سے کام لو تو یہ بات تقوی سے زیادہ قریب ہے آپ اس کے معاملات میں اپنی نوازوں کی نگہ داشت کرو خصوصا درمیانی نماز کی یعنی اثر کی نماز کی اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میں اثر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے نواقف تھے کل بھی یہ بات پڑی اور آج بھی یہ بات ہو رہی ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان و نفکہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاحب صاحب بتاتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے دیکھئے کہ جب طلاق دی جاتی ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا اور ابھی کوئی رخصتی نہیں ہوئی ہاتھ بھی نہیں لگا ہے پھر بھی حکمیں کچھ دو اور اگر طلاق دی اور مہر وغیرہ سب کچھ دیا جا چکا ہے تو جاتے وقت پھر بھی گفت دو گفت دینے کا کیوں حکم دیا جا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا وہ جو آپس کی لڑائی جگڑے اور بہت بدمزگیاں ہو چکی ہیں ناراضگیاں ہو چکی ہیں ان کی اصلاح ہو دل کا حال بہتر ہوگا تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے در سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہوا یہ تھا کہ ایک بستی میں تاؤن پھیل گیا تو لوگ در گئے کہ ہم مر جائیں گے تو انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے جب نکل کے ایک خاص جگہ پر پہنچے تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی موت سے نہیں بھاگ سکتے کسی جگہ سے تو بھاگ سکتے ہیں موت سے نہیں بھاگ سکتے جہاں لکھی ہوتی وہاں انسان کودی پہنچ جاتا ہے اصل میں مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں تمہیں جنگ کے لئے بلائے جائے تو تم حاضر ہو جاؤ اس بات سے نہ درم کے مر جاؤ کے اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے تو شہید ہو گئے جو زندگی ہے تمہارے لئے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تم میں کون ہے جو اللہ کو کرز حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے یہ کرز حسنہ وہ مال ہوتا ہے جو انسان اللہ کے دین کے راستے میں لگاتا ہے ایک ہوتا ہے نا کوئی بیمار ہو گیا تو صدقہ کر دیا کوئی برا خواب دیکھا تو صدقہ کر دیا کوئی مسئیبت آئی ہوئے کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے صدقہ کیا یا تکلیفوں سے بچنے کے لئے اپنی ذاتی مقاصد کے لئے یا کسی کام کے ہونے کے لئے تو وہ سارے مقاصد ذاتی ہوتے ہیں آپ کی ذات کو فائدہ پہنچائیں اور ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی تکلیف پریشانی نہیں لیکن اللہ کے دین پر مشکل وقت ہے تو آپ کس بات کو ترجیح دیں گے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو اللہ تعالیٰ اس راہ میں مال اور جان لگانے والے کی بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں یعنی دین کی پروموشن میں دین کو پھیلانے میں اللہ کی خاطر جنگ میں اگر کوئی اپنا مال لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ طرز قرار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا اور کس طرح لوٹائے گا کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی اسی کی طرف تمہیں جانا ہے تو سب کچھ مل جائے گا کچھ بھی وہ نہیں رکھے گا اس لئے انسان کو اس طرح جینا چاہیے کہ جو اس کی زندگی میں زائد ہو وہ آخرت کے لئے جمع کراتا رہے پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں اور ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو یہ قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تین سو سال بعد بنی اسرائیل پر غیروں کا قبضہ ہو گیا تھا ان پر پلستیوں نے حملہ کیا اور ان کی جائدادیں اور ان کی چیزیں لوٹ لی اور ان کے بہت نقصان ہوئے تو اس پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بہت یہ خیال آیا کہ ہم دن بہ دن زلت و پسکی میں جا رہے ہیں کیوں نہ ہم اپنے دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑائی کریں اور ان پر غالب آئیں تو انہوں نے اپنے نبی جن کا نام سمویل بتایا جاتا ہے ان کے پاس آ کر یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجی کیونکہ آپ خود ذرا عمر رسیدہ ہو چکے ہیں تو ہمیں ایک ینگ لیڈرز دیجی تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں اور ہم اس غلامی سے نجات پائیں تو انہوں نے اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم سے تعلوت کو ان پر لیڈر مقرر کیا لیکن وہ اس پر ناراض ہونے لگے کہ ہم اس کی لیڈرچپ پر راضی نہیں کیونکہ اس کا جسم بڑا نہیں اس کا قد چھوٹا ہے اور اس کے پاس مال نہیں تو جو زبالی آفتہ قومیں ہوتی ہیں یا جو مغلوب ذہنیت کی قومیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں تنقید ہر بات میں کوئی نہ کوئی عذر بہانہ نکال ہی لیتے ہیں کام سے بچنے کے لیے یعنی پہلے خود ہی کہاں خود ایک ڈیلیگیشن بن کر آئے اور خود مطالبہ کیا اور جب کام کرنے کو ملا تو خود ہی بھاگنے لگے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تعلوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حق دار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحیم یعنی وہ شاید اس لیے آئے تھے کہ انہی کو لیڈر بنا دیا جائے وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ان کے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں وَزَادَهُ بَسْقَطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ علم اور جسم کی فرافی تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ علم مال سے بہتر ہے اس شخص کے پاس مال نہیں تھا لیکن علم تھا تو اللہ نے اس کو منتخب کر لیا ہم عام طور پر روتے رہتے کہ ہمارے پاس مال نہیں مال نہیں لیکن اگر ہم علم حاصل کرنے میں آگے بڑھ جائیں تو مال بھی آ جائے گا اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون قلب کا سامان ہے ان کے دشمن ان کا وہ صندوق لے گئے تھے جس میں منو سلوہ اسے سیمپل رکھا ہوا تھا حضرت موسیٰ کا آساتھ اور کچھ اور تبرکات تھے جس میں آل موسیٰ اور آل حارون کے چھوڑے وہ تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے یعنی اگر تم اللہ کے راہ میں جنگ کرو گے تو تمہیں تمہارا بکس بھی واپس مل جائے گا پھر جب تعلوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے ہاں ایک آج چلو پی لے تو پی لے مگر ایک کلیل گروہ کے سوا وہ سب اس دریا سے سہراب ہوئے پیٹ بھر کے پانی پیا جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کام کے کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں یہی حال ان کا ہوا جب پہلی دفعہ کال دی گئی تو بے شمار لوگ تیار ہو گئے لیکن جب آگے تو کہا گیا کہ اب ہم دشمن کی طرف جا رہے ہیں مگر راستے میں ایک دریا آئے گا جس سے صرف تھوڑا سا موتر کرنا ہے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا اب یہ تھا کہ ان کو سخت پیاس لگی تھی گرمی کے دن تھے انہوں نے تو سبر نہیں کیا تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کے معاملے میں سبر نہ کر سکے جو شخص مشکت برداشت نہ کر سکے وہ اللہ کے کام کا نہیں اگر ایک دفعہ ہمیں کھانا نہ ملے دن میں ایک بات تو ہم یا صبح ناشتہ نہ کر کے آئے ہوں یا دوپہر کا کھانا ختم ہو جائے ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے اور ہم اللہ ہی کے راستے میں رکھ لے ہوئے ہوں کیا ہوتا ریاکشن کس قدر کمپلینٹس غصہ نیگٹیو قسم کی باتیں اور کسی کو چھوڑتے اور بخشتے نہیں چاہے ان کا قصور ہو یا نہ ہو تو یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کے دین کی خدمت کا شوق اور جذبہ ہے تو پھر امتحان کے لئے تیار رہیے پھر جب تعلوت اور اس کے ساتھ ہی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تعلوت سے کہہ دیا آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں بلکل اسی طرح جیسے رمضان میں خوب پیٹ بھر کے افتاری کر کے پھر تراوی پڑھنے کی آج ہمیں طاقت نہیں لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک کلیل یعنی چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جمع دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر اب آپ دیکھئے جو بات میں نے صبح آپ کو بتائیت وہ اس پارے پر خلاصہ ہے نمبر ایک نیت جن لوگوں کی نیت تھی کہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے انہوں نے پانی کم پیا ان کی تیاری ٹھیک رہی نمبر دو ہارڈ ورک سخت مشکت کر کے کیا اللہ سے ملنا ہے چلتے رہے اور نمبر تین دعا کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جمع دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر مدد اتا فرما آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور دعود نے جالوت کو قتل کر دیا دعود علیہ السلام اس نے ایک ینگ لیڈ تھے یعنی ایک ینگ بوائے تھے جو دیکھ رہے تھے مارکے میں یعنی اسی فوج میں شریک تھے دیکھ رہے تھے کہ جالوت جو ہے وہ کتنا بڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈرے نہیں آگے بڑے اور انہوں نے اس پہ بار کر کے اس کو ختم کر دیا تو کیا ہوا پھر اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا جو جتنا بڑا کام کرے اتنا بڑا انام پائے اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا صرف حکومت اور سلطنت نہیں صرف حکمت نہیں بے شمار علوم دیئے صرف دین کا علم نہیں دنیا کے علوم بھی عطا کیے تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کتنا پروڈکٹیو بنانا چاہتی ہیں کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں بس جو پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے یہ اپنی سکلز کو اپنے نالج کو اور زیادہ سٹرونگ بنانا چاہتی ہیں اگر چاہتے ہیں تو اس کے لئے محنت کرنی ہوگی اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا یعنی بنی اسرائیل مظلوم تھے مجبور تھے اور اب ان کے ذریعے اللہ تعالی نے ایک بڑی طاقتور قوم کو شکست دی اور انہیں اقتدار عطا کیا اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کبھی ایک قوم سامنے آتی ہے اور کبھی دوسری لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے تلک آیات اللہ یہ سب جو پڑھا ہے آپ نے یہ کیا ہے اللہ کی آیات نطلوہا علیکہ بالحق جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور تم یقیناً ان میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ بتا رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے وہ بالکل حق اور سچ ہے اب لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کریں سمینا وعطانا اور اس پر عمل کریں تو ہمیں کرنا کیا ہے ٹارگٹ کیا ہمارا ہائی اچیورز بننا ہے ٹھیک ہے رمضان میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے اس دور قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانا ہے اوکے یاد رہے گا اوکے وَآخر دعوانا آنِ الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا